پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اردو سمنے والے ممالک میں پسند کیا جاتا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ پاکستانی ڈراما رائٹرز کی الگ کہانی ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جو آج سے پہلے آڈینس نے نہ دیکھی ہو مگر ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستانی رائٹرز کے پاس ڈراماز کی کہانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں ویسے تو پاکستانی ڈراماز آج بھی بہت اچھی ریٹنگز کے حامل ہیں مگر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اے آر وائے پر نشر ہونے والے نئے ڈراما سیریل نند کی جس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس ڈرامے میں وہی سب پرانا نند ساس بہو اور نفرت پھلانے جیسے فیکٹرز پر کانی بنائی گئی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ منال خان جیسی ٹاپ ایکٹرز کو بھی ایسے ہی منفی کردار والے ڈراماز ہی ملتے ہیں منال خان کو سب سے پہلے حسد ڈراما میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد جلن اور اب نند ڈرامے میں دیکھا جا رہا ہے منال خان کو لگاتار اسی طرح کے ڈراماز میں دیکھا جا رہا ہے جس وجہ سے مدہ اور فینز بھی منال کو اس طرح کے کرداروں میں دیکھ کر بور ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستانی ڈراماز کو باقی ممالک پر یہی برتری حاصل ہے کہ یہاں منفرد ٹاپکس پر کانی بنائی جاتی ہے نند ڈرامے کی لیڈ رول میں منال خان شہروز سبزواری اجاز اسلم اور ٹیپو شریف شامل ہیں دیگر اداکاروں میں بھی انڈسٹری کے بڑے بڑے نام اپنا کردار نباتیں نظر آ رہے ہیں ڈراما سیریل نند کے ان ایکٹرز کی سکرین پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار نفرت کی کیمسٹی کو تو دیکھائی جا سکتا ہے مگر یہی ایکٹرز اپنی اصل زندگی میں کس کے دیوانے ہیں نند ڈرامے کے کن ایکٹرز کی اصل زندگی میں تلاق ہو چکی ہے نیز نند ڈرامے کے سب ایکٹرز کی اصل کہانی کے ہم سفر اور ایسے منفرد حقائق پر ویڈیو میں بات ہوگی جنہیں شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے پاکستانی فیمس ایکٹرز اروسہ قریشی کی بہن میوش قریشی بھی ڈراما سیریل نند کی سائیڈ رول میں دیکھی جا رہی ہیں میوش قریشی کا حقیقی زندگی میں ہم سفر انیل شیخ ہے اور میوش اور انیل نے دوزر سترہ میں پسند کی شادی کی تھی جبکہ انیل شیخ کا پاکستانی شوبیز انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے نند ڈرامے کی لیڈ رول ایکٹرز منال خان کی حقیقی زندگی کی بات کریں تو ایمن اور منال خان دونوں بہنوں نے بہت ہی کم عرصے میں انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی ہے حالانکہ شاید کم نیس بات سے واقف کے ایمن اور منال کا فیملی بیگراؤنڈ انڈسٹری سے نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے کہ ایمن خان نے پاکستانی مشہور ادھاکار منیب بر سے شادی کی تھی اور اس شادی کے کچھ عرصے بعد ہی پورے میڈیا کی نظریں منال خان پر ہیں کہ منال خان کب اور کس سے شادی کریں گی منال خان پچھلے کچھ عرصے سے منظور خان کے ساتھ ہر پارٹی میں نظر آتی ہیں اور منال خان اور منظور خان نے منگنی بھی کر لی ہے اور ایک انٹرویو میں منال خان نے بتایا کہ وہ اور منظور جلدی شادی کر لیں گے سینئر ایکٹر بیروز سبزواری کا بیٹا شیروز سبزواری بھی ڈراما سیریل نند کی لیڈ رول میں شامل ہیں اگر شیروز سبزواری کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو شیروز سبزواری نے دوزار بارہ میں سائرہ شیروز سے پسند کی شادی کی تھی اور اس جوڑی کو پاکستان کی پیار مبت سے رہنے والی ٹاپ جوڑیوں میں مانا جاتا تھا دونوں کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹیننگ تھی اور سائرہ اور شیروز کی ایک بیٹی نورے شیروز بھی ہے مگر کچھ عرصہ قبل سائرہ شیروز اور شیروز سبزواری میں الیدگی ہو گئی تھی ابتدائی طور پر شیروز سبزواری نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ان طلاق کی خبروں کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ہم دونوں میں اقتلحفات کی وجہ سے صرف الیدگی ہوئی ہے جبکہ طلاق نہیں اور دونوں کچھ عرصہ الیدہ رہ کر ایک دوسرے کو اور اپنے رشتے کو موقع دینا چاہتے ہیں لیکن بعد میں سوشل میڈیا پر ایک ہی وقت پر دونوں کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹ کے ذریعے شیروز اور سائرہ کے درمیان بقاعدہ الیدگی کی تصدیق ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر شیئر کیے کہ پیغام کے مطابق دونوں نے ذاتی اقتلحفات کی بنا پر اپنی شادی کو بقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا دونوں نے مزید یہ بھی لکھا تھا کہ یہ وقت ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے تاں ہم امید کرتے ہیں کہ ہم دونوں اپنی بیٹی کے لیے بہترین ولدین بنیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہماری بیٹی اپنی زندگی کو انجوائے کرے اور زندگی میں محبت اور عزت حاصل کرے اس کے علاوہ دونوں نے میڈیا اور عمام سے درخواست کی تھی کہ اس مشکل وقت میں ان کی پرائیویسی اور نیجی زندگی کا خیال رکھا جائے اس جوڑی کی طلاق کو لے کر مداؤں کو میڈیا فرنس پر ایک افواہ یہ بھی دیکھنے کو ملی تھی کہ ان کی ڈیووز کی وجہ ایکٹر شہروز سبزواری کے ایکٹرس صدف کمل کے ساتھ گہرے تلقات ہیں جس پر شہروز سبزواری نے طلاق کے بعد شروع میں تو اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ طلاق کی وجہ ایکٹرس صدف کمل نہیں ہے مگر طلاق کی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہی سال دوزار بیس میں ایکٹر شہروز سبزواری نے ایکٹرس صدف کمل سے بڑی دوم دام سے پسند کی دوسری شادی کر لی تھی جس سے یہ تو واضح ہے کہ سائرہ اور شہروز کی طلاق کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ شہروز سبزواری کی دوسری بیوی صدف کملی تھی پاکستانی شہر گجرات سے تلق رکھنے والے موس سینئر ایکٹر ایجاز اسلم نے بڑی میند سے انڈسٹری میں ایک نام بنایا ہوئے اور نانڈرامے میں بھی اپنا کردار نے باتیں نظر آ رہے ہیں ایجاز اسلم کی حقیقی زندگی کی بات کریں تو شاید کم لوگ اس بات سے بھی واقف ایجاز اسلم پاکستانی انڈسٹری میں ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی اچھے ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں اور موسلی ان کے ڈراماز کے ڈریسز ایکٹر ایجاز اسلم کی ٹیم ہی ڈیزائن کرتی ہیں حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو ایجاز اسلم کی حقیقی زندگی میں ہم سفر سبین ایجاز ہیں ایجاز اسلم اور سبین کی ایک بیٹی مشاہ اسلم ہیں ترکی کے شہر استمبول میں اپنا بچپن گزارنے والا پاکستانی مشہور سانگ رائٹر اور ریکٹر ٹیپو شریف بھی ڈراما سیریل نند میں مرسی کردار ادا کر رہے ہیں ٹیپو شریف کو بھی ایک لمبے عرصے سے پاکستانی ڈراماز میں دیکھا جا رہا ہے مگر ڈلتی عمر کے ساتھ ٹیپو شریف آج بھی سنگل ہیں اور نہ ہی کسی کے ساتھ بھی انڈسٹری میں ریلیشن میں دیکھا گیا ہے ٹیپو شریف ایک نارمل فیملی بیگراؤنڈ سے تلق رکھتا تھا اور اپنی محنت اور لگن کی بدولتات پاکستانی مشہور ایکٹرز میں اپنا نام منواہ پائے ہیں پاکستانی انڈسٹری کی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ